اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے میں امین کرتی ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمیٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے کمیٹس کا جواب ضرور دیا جائے گا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ بخبر رہ سکے تو چلتی ہوں ویڈیو کی طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخش نعوذ باللہ اپنی سکی بہن سے زنا مرتقب ہو جائے تو اس سے ولدین کے نکحہ پر کیا فرق پڑے گا مذکرہ شخش بہت ہی سخت گناہ کا مرتقب ہوا اسے چاہے کہ اس گناہ سے فوراں سچی توبہ کرے اور قسرت سے استغفار کرے اور اگر دوبارہ اس گناہ میں واقعہ ہونے کا امکان ہے تو ایندہ بہن سے تنہائی میں بالکل نہ ملے تاہم ان کے اس فعل بات سے ولدین کے نکحہ پر اثر نہ پڑے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخش اپنی محرم عورت سے زنا کرے اسے قتل کر دو مثلا اگر اس نے اپنی بہن سے زنا کیا یا اللہ مفعود رکھے یا اپنی پھوپی یا کالا یا ساس یا اپنی اس بیوی کی بیٹی سے جس کے ساتھ دخول کیا ہو یا اس کے مسابہ تو اسے ہر حال میں قتل کیا جائے گا کیونکہ یہ شرمگاہ کسی بھی حالت میں حلال نہیں کیونکہ یہ اس کی محرم میں سے ہے جو شخش اپنی محرم عورت کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کیا جائے گا چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بناتے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی نفس کو نہاق قتل کرتے ہیں اور نہائی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ گونے گار ہے اسے روز قیامت ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ ظلیل ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا لیکن جو شخص توبہ کر لے اور امان لے آئے اور عمال صاحب اللہ کرے تو یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی برہنیوں کیوں نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے میری سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور کمیٹس کرنا نہ بھولیے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ